اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ گنڈی کا نشان ہے اس کو لازمی دبائیے اس ویڈیو کو لائک کر کے نیچے کومنٹ کیجئے کس شہر کس ملک سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کا شکریہ دا کر سکوں دوستو اٹک جیل میں ایک اور کمرہ تیار ہو گیا ہے اور بشرا بی بی کو خدشہ ہے کہ وہ جو کمرہ اٹک جیل میں تیار کیا جا رہا ہے وہ ان کے لیے کیا جا رہا ہے بشرا بی بی اس حوالے سے خوف زدہ ہے بقاعدہ انہوں نے عدالتوں سے رابطے شروع کر دی ہیں پچھلے ایک ہفتے سے یہ اسلام آباد میں خبر گردش کر رہی تھی کہ بڑی گرفتاری ہو سکتی ہے اور جو چیمگویا ہو رہی تھی اس سے اشارہ یہ مل رہا تھا کہ بشرا بی بی کو حراست میں لیا جانے والا ہے اسی حوالے سے اب بشرا بی بی نے عدالتوں میں درخواست دائر کر دی ہے اس کی پوری تفصیل آپ دوستوں کے سامنے میں آگے ویڈیو میں رکھتا ہوں لیکن پہلے آپ دوستوں کو پروے زلائی کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو اب تاثر یہ مل رہا ہے کہ ریاست کا جو ڈنڈا چل رہا ہے اس کے بعد پروے زلائی کی جو لاش ہے شاید خدا نہ خواستہ وہی جیل سے باہر آئے گی جو کچھ پروے زلائی کے ساتھ ہو رہا ہے بقاعدہ یکم ستمبر کو لاور ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے جسٹس امجد رفیق نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ پروے زلائی کو رہا کر دیا جائے اور ان کو کسی اور مقدمے میں حراست میں نہیں لیا جائے لیکن جیسے ہی پروے زلائی عدالت سے باہر آئے تو انہیں اسلام آباد پولیس نے اپنا مہمان بنایا اور وہ اپنے ساتھ ان کو لے کر چلے گئے پھر خبریں آئیں کہ پروے زلائی کو اٹک جیل منتقل کر دیا گیا ہے اس کے بعد بقاعدہ ایک اور درخواست لاور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی جسٹس جو امجد رفیق تھے ان کی عدالت میں اور پھر ان کو بتایا گیا کہ آپ کے جو حکم تھا اس کی تعمیل نہیں ہوئی لہٰذا اس کا نوٹس لیا جائے پھر جو جسٹس امجد رفیق تھے انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور پھر جو حکام تھے پنجاب پولیس تھی ایڈوکیٹ پنجاب تھے ان کو طلب کیا گیا لیکن دوستو دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ یکم ستمبر کو جب پروے زلائی کو حراست میں لیا گیا وہ جو مناظر تھے جس طرح پروے زلائی کو حراست میں لیا گیا اس سے صاف نظر آرہا تھا کہ پروے زلائی اتنی جلدی جیل سے باہر نہیں آنے والے ہیں بقاعدہ ان کو گود میں اٹھا کر جو پولیس تھی وہ اپنے ساتھ لے کر گئی گاڑی سے ان کو گزیٹے میں نکالا گیا لطیف کوسا جو ان کے وکیل ہیں ان کو جو گاڑی تھی اس میں سے اتار دیا گیا پھر وہ جو گاڑی تھی اس کو روانہ کر دیا گیا یہ تمام جو مناظر تھے اس سے صاف پتہ لگ رہا تھا دوستو جو ریاست کا ڈنڈا چل رہا ہے وہ اب بڑا سخت ہونے والا ہے اور بڑا کراہ ہونے والا ہے اور جو پروے زلائی کا امتحان ہے وہ ابھی ختم نہیں ہونے والا پھر چار ستمبر کو بقاعدہ جج امجد رفیق نے اس معاملے کی سماعت کی کہ آیا ان کا جو حکم تھا اس پر عمل درامت کیوں نہیں کیا گیا بقاعدہ آئی جی پنجاب جو عثمان انور ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ایڈوگیٹ پنجاب جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے اور جج نے استفسار کیا کہ ہم نے جب حکم دیا تھا کہ پروے زلائی کو حراست میں نہیں لینا گرفتار نہیں کرنا تو انہیں کیوں حراست میں لیا گیا تو جو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور تھے انہوں نے جج صاحب کو بتایا کہ جو پروے زلائی ہیں وہ ان کی تحویل میں نہیں ہیں یعنی پنجاب کے کسی بھی ایتھولٹی کی تحویل میں نہیں ہیں انہیں ہم نے حراست میں نہیں لیا جو اسلام آباد کی پولیس تھی وہ ان کو مطلوب تھے لہٰذا اسلام آباد کی پولیس آئی تھی یکم ستمبر کو عدالت کے باہر اور جب پروے زلائی عدالت سے باہر نکلے تو وہ انہیں اپنا مہمان بنا کے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی بقاعدہ ایڈوکیٹ جو پنجاب تھے ان سے جب استفسار کیا گیا پوچھا گیا انہوں نے بھی یہی کہانی بتائی لیکن جو جج امجد رفیق تھے وہ اس سے مطمئن نہیں ہوئے بقاعدہ آئی جی پنجاب عثمان انبر کو ایک شوک آس نوٹیس جاری کیا اور کہا گیا کہ آٹھ ستمبر کو ان پر توہین عدالت کا مقدمہ چلایا جا سکتا ہے لیکن دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ چار ستمبر کو جب یہ سمات ختم ہوئی اور جج امجد رفیق نے حکم دیا کہ جو اٹک جیل کا اٹک کا جو سیشن جج ہے وہ جو پروی زلائی ہے ان کو بازیاب کروائے اٹک جیل سے اور لے کر ان کو آئے امجد رفیق کی عدالت میں پانچ ستمبر کو لیکن اس سے پیشی سے پہلے ہی جو جج امجد رفیق تھا اس کا تبادلہ ہو گیا وہ ملتان بینچ ٹرانسور ہو گیا اور اب جسٹس امجد رفیق جو لاور آئی کورٹ کے جج ہیں وہ پانچ ستمبر سے لے کے اٹھائیس اکتوبر تک ملتان میں مختلف کیسز کی سمات کریں گے اس سے بھی آپ کو صاف پتہ لگ جائے گا کہ جو ریاست ہے دوستو اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پروے زلائی کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑا جائے گا پھر جب یہ معاملہ اب کی بار یعنی پانچ ستمبر پانچ ستمبر کو عدالت میں آیا تو ایک اور جج تھے انہوں نے اس معاملے کی سمات کی جسٹس وکار جو ہے وہ مرزا وکار انہوں نے جب سمات کی اور انہوں نے جب پوچھا جو سیشن جج تھے اٹک کے ان سے کہ آپ پروے زلائی کو لے کر کیوں نہیں آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ جب اٹک جیل گئے تھے دوپیر کے وقت تو وہاں پر پروے زلائی موجود نہیں تھے کیونکہ گزشتہ دن جو ہے وہ پروے زلائی کی طبیعت ناساز ہوئی تھی اور جو پولیس حکام تھے وہ انہیں لے کر پیمز اسپتال چلے گئے تھے جیل کے اندر پروے زلائی کو دل کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی انہیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید انہیں ہارٹ سٹوک آ سکتا ہے دل کا جو ہے وہ انہیں عارضہ لاحق ہو سکتا ہے وہ ان کی طبیعت ناساز ہو سکتی ہے لہٰذا جب پولیس کو بتایا گیا تو انہیں پیمز اسپتال لے کر جایا گیا جب پیمز اسپتال میں جو پروے زلائی تھے ان کا معاینہ کیا گیا تو وہ جو ہے وہ سہتمن رہے تمام ٹیسٹ جو تھے وہ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لہٰذا پروے زلائی کو دوبارہ روانہ کر دیا گیا ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پیمز اسپتال میں بھی جو پروے زلائی تھے وہ ڈاکٹرز کی منتیں کرتے رہے تھے کہ انہیں ایک رات کے لیے سکون دے دیا جائے اور اسپتال میں انہیں بڑھتی کر دیا جائے لیکن وہ خواہش بھی ان کی پوری نہیں کی گئی تھی لہٰذا اب یہ صاف نظر آ رہا ہے اب جج نے جو دوسرے جج تھے مرزا وقار انہوں نے حکم دیا ہے کہ 6 ستمبر کو پروے زلائی کو پیش کیا جائے لیکن دوستو صاف اس سے پتا لگ رہا ہے کہ ریاست پروے زلائی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے وہ جو اس حکمت عملی سٹرٹیجی ریاست کی تھی کہ ایک جو کہہ لیجے تحریک انصاف کا رکون ہوتا تھا رہنما ہوتا تھا وہ ایک عدالت سے زمانت لیتا تھا باہر نکلتا تھا دوسری پولیس آتی تھی اس کو حراست میں لیتی تھی پھر ایک اور مقدمے میں وہ رہا ہوتا تھا پھر اس کو حراست میں لیا جاتا تھا لہٰذا اب پروے زلائی کے ساتھ بھی وہی حکمت عملی لگ رہا ہے کہ اپنائی جا رہی ہے جب تک پروے زلائی جو ہے وہ تحریک انصاف کو چھوڑ نہیں دیتے یا پھر وہ جو کہہ لیجے ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ریاست کی ان پر وہ پورا نہیں اترتے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی گرفتاری حالیہ دنوں میں ہوئی ہے جو کہ پروے زلائی کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتی ہے وہ محمد خان بٹی کی ہے محمد خان بٹی پرنسپل سیکرٹری را پروے زلائی کا کئی عرصے سے کئی تقریباً تیس چالیس سال سے وہ پروے زلائی کے ساتھ تھا سیاست میں اور دوسرے معاملات دیکھ رہا تھا ان کے مالی معاملات بھی دیکھ رہا تھا لہٰذا اب محمد خان بٹی جو ہے وہ اداروں کی حراست میں ہے اور آنے والے دنوں میں وہ بھی بڑے انکشافات کر سکتا ہے اور پھر پروے زلائی اور محمد خان بٹی کو جب آمنے سامنے بٹا دیا جائے گا تو آپ اندازہ کیجئے پھر ریاست کے ہاتھ میں وہ کون سا توتہ آ گیا ہے جس میں جو ہے وہ پروے زلائی کی جان ہے آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ پروے زلائی اب بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ ان کی حالت خراب ہو رہی ہے وہ مشکلات کو برداشت نہیں کر رہے تو کیا انہیں عدالتے ریلیف دلوائیں گی یا پھر وہ آ کر جو ہے وہ معافی تلافی کر کے ایک پریس کانفرنس کر کے وہی کچھ کریں گے جو تحریک انصاف کے رہنما کرتے رہے تھے ساتھ ساتھ جان پروے زلائی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں وہاں پر بشرا بی بی پر مشکل وقت آنے والا ہے اسی وجہ سے اب بشرا بی بی نے لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کر دیا ہے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کو یا جو عمران خان کے قریبی ہیں ان کو جلدی ریلیف مل جاتا ہے لہٰذا جو بشرا بی بی ہے انہوں نے ان سے رابطہ کیا لاہور ہائی کورٹ میں بقیادہ ایک پیٹیشن دائر کی اور اس پیٹیشن میں لکھا یہ گیا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ انہیں حراست میں لیا جائے گا آنے والے چند دنوں میں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بشرا بی بی نے اپنی پیٹیشن میں لکھا کہ جو نیب ایف آئی اے انٹی کرپشن پنجاب پولیس انہوں نے خوفیہ مقدمے درج کیے ہوئے ہیں لہٰذا مجھے علم نہیں ہے کہ کون کون سے مقدمے خوفیہ طور پر میرے اوپر درج کر دیئے گئے ہیں اگر مجھے علم ہو تو میں ان کی زمانت کروا لوں کیونکہ اگر مجھے علم نہیں ہوگا میں ایک مقدمے میں زمانت کروا لیتی ہوں تو دوسرے مقدمے میں مجھے حراست میں لیا جا سکتا ہے اس سے قبل اسلام آباد میں ایک خبر گردش کرتی رہی تھی کہ بڑی گرفتاری ہونے والی ہے اور وہ گرفتاری بشرا بی بی کے حوالے سے تھی بقاعدہ اب لاہور ہائی کورٹ میں اگر اس پٹیشن کی سماعت ہوتی ہے تو بشرا بی بی کو کیا ریلیف مل جائے گا کیونکہ بظاہر یہ نظر آرہا ہے کہ اگر عدالتیں ریلیف بھی دے رہی ہیں تو ریاست جو اپنا ڈنڈا چلا رہی ہے دوستو اس ڈنڈے سے کوئی نہیں بچرا عدالتی حکم بھی ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں جو عدالتیں ہیں ان کی بھی توہین کی جا رہی ہے لیکن اس کا جو ہے وہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ جو عدالتیں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی بے وقت کیا تھا جو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا وہ جس طرح جو ہے وہ ایک دامات کی عدالت بند گئی تھی اور سپریم کورٹ جس طرح عمرتہ بندیال نے چلائی تھی دوستو اب جس طرح کا ان کا برتاؤ تھا اب عدالتوں کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے لیکن جو ریاست ہے اس نے ایک ڈنڈا دینے کی کوشش کی تھی صدر عارف الوی کو جمعے کے روز یہ ملاقات ہوئی تھی اس حوالے سے میں نے آپ دوستو کو آگاہ کیا تھا کہ صدر پاکستان ایوان صدر کی جو چوتھی منزل ہے وہاں پر کیا کچھ ہوا تھا اب دوستو اس ملاقات کے بعد جو صدر عارف الوی ہے وہ خاموش ہو گیا ہے ارادے تو اس کے یہ تھے کہ وہ انتشار پھیلائے گا وہ ایک الیکشن کی تاریخ دے گا پھر یہ معاملہ سپریم کورڈ آف پاکستان جائے گا الیکشن کمیشن ایک انتخاب کی تاریخ دے گا لیکن جمعے کے روز کی چوتھی منزل پہ جو ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف جنرل آسمونیر اور ڈی جی آئی اس آئی جنرل ندی منجم کی اس کے بعد ایوان صدر میں خاموشی ہے اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ باقاعدہ جو صدر عارف الوی ہے انہوں نے نگران وزیر قانون کو طلب کیا ان سے مشاورت کی اور اب صدر عارف الوی کو یہ نظر آرہا ہے کہ ان کا جو ارادہ تھا اب وہ پورا نہیں ہو سکتا اور وہ جو کہہ لیجے ریاست جو پیغام پہنچایا وہ بالکل طریقے سے اچھے طریقے سے صدر عارف الوی تک پہنچ گیا ہے اور اب ان کی جو شرارت تھی وہ اس سے باز آگئے ہیں وہ شرارت کرنے کا ارادہ بزائد یہ نظر آرہا ہے کہ صدر عارف الوی نے ترک کر دیا ہے اس حوالے سے جومی معاملات ہوں گے سبسکرائب کیجئے ساتھ گھنٹی کے نشانے اس کو لازمی دبائیے اس ویڈیو کو لائک کر کے نیچے کومنٹ کیجئے کس شہر کس ملک سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کا شکریہ آدھا کر سکوں فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجے اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات